موسیقی لب بولے تو پیار کسی سے لب کڑتا ہے کیا بہت پیار کرتا ہوں ہم بہت تڑکتا ہوں سرناچی بھائی میں لب نہیں کروں گا بھائی آپ کی قسم لب نہیں کروں گا جان دے دوں گا لب نہیں کروں گا یا مندہ تجھے کرنگی دو اور ڈھائی ویٹھی ہو ہم گنڈوں کی جنٹل مینوں سے لڑائی اور اگر ہم ہار گئے تو غریب اسی طرح ریایہ بن کر جیتے رہیں گے اور جنٹل مین لوٹ لوٹ کر چلے جائیں گے یہاں سے بہت جلد صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر حجرہ جی رستم صاحب تو ادھر گلی میں پڑے ہیں آدموں ہیں جی بتاؤ جی کیا ہوکا میں جی ایک سیکنڈ جی ہاں جی دل تو چل رہے جی ان کا چیر دوں جی قسمیں حجرہ جی اوکے جی موسیقی 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 رسطم 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 آکے کھولو رسطم آکے کھولو آکے کھولو کوئی ہے کوئی ہے رسطم رسطم تم ٹھیک ہو جاؤ گے آکے کھولو آکے کھولو یالہ 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 جو دےڑ دےڑ دے آپ چلدی سے آئے آپ مارتیا تم نے رسطم کو حاجرہ جی چاکو رکھ دیا تھا جی میں نے مجھے دل بر دل چھلنے ہی والا تھا کہ اچانک گاڑی میں کوئی آگیا تم نے کسی کام کے نہیں ہو حاجرہ جی ایسے تو نہ آگئے کوئی ایسے ایک کال پر بغیر وجہ جانے کسی کی چان لینے کو تیار نہیں ہو جاتا جی اور میں تو آپ کی بات کو حرف آخر سمجھتا ہوں مجھے بتا کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں اور نہ حاجرہ جی میں فورا نہیں باگ گیا تھا وہاں سے کل جا کے اپنے رسطم ساکھ کا حال پوچھ لینا چلو ٹھیک ہے حاجرہ حاجرہ آئی ابباجی آپ کی بیٹی تو بڑی اللہ والی نکھلی اللہ نے اس کی ایسی سنی کہ جمشید ہی بھاگ گیا جمشید نہیں بھاگا دولہ بھاگا ہے سارے محلے کے سامنے مجھے زلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے اس نے لوگ تو میری بیٹی کے بارے میں باتیں کریں گے نا یہی کہیں گے نا کہ سگی خالہ کا بیٹا تھا چھوڑ کے بھاگ گیا ہے تو یقینہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی خرابی ہو بات تو میری بیٹی پہ آئے گی نا کون کرے گا اس سے شادی اب پر حاکی ملی جمشید کی نیت بری نہیں تھی اس نے بتایا تھا مجھے جنم میں گئی اس کی نیت اس کی نیت کو کیا میں نے چاٹنا ہے اس کے انکار کا وقت ٹھیک نہیں تھا بلکل غلط تھا اگر اسے اس نکار پر کوئی اعتراض تھا تو مجھ سے بات کی ہوتی دلشیر کو بتایا ہوتی یہ کیا بےہودگی کیا طریقہ ہے کہ سب محلے کے سامنے مجھے زلیل کر کے چلا گیا ہے وہ اور پھر میں تو تم سے کہہ رہا تھا بشوہ میں کہہ رہا تھا کہ چار لوگوں کو بلا کے سادگی سے نکاح کر دے تمہیں نے کہا کہ نہیں بٹیاں لگواؤ دول ڈمکہ ہوگا دول کی پہ بٹھاؤں گی بچیوں کو بلایا ہے اب دیکھ لو اس کا نتیجہ کر لو دھون دھام سے شادی روشتام روشتام آکے کھولو روشتام آکے کھولو آکے کھولو کوئی ہے کوئی ہے روشتام آکے کھولو دلچہیر اتنا کچھ ہو گیا تو تو نے مجھے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی ہاں اسی باتیں بتانے کی نہیں چھپانے کی ہوتی ہیں یہ بتاتا کہ میری بہن جا کے میری دشمن کے ساتھ کھانے پہ بیٹھی یا یہ بتاتا کہ وہ ہماری بہن کے پیچھے گلی تک آ گیا یا یہ بتاتا جمشید ہمارا ہی پونم سے دگا کر بیٹھا میں تری بات سمات سکتا ہوں لیکن ایت بات یاد رکھ اللہ تعالیٰ ازمانش میں ڈالتا ہے برے حالات ڈالتا ہے انسان کے اوپر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان جائے اور جا کے فائٹ کرنا شروع کر دے ارے تو ان کی ہڈیاں توڑنے کی ان کو جانت سے مارنے کی دمکیاں دے رہے اس لیے دی تھی میں نے تجھے ٹرینی آج کا دن دیکھنے کے لیے ارے تھوڑا سا بھی کنٹرول نہیں تھا تیرے اندر کیوں آپ ہڈیاں پون کی باگ کرتے ہو دل چاتے بندہ دنیا کو آگ لگا دے تجھے بات ہے دلچیر اگر تم میری جگہ پہ آکے دیکھنا تو میرا کیا دلچار ہے میرا دلچار ہے کہ جو سپورٹ کا ہاتھ میں نے تیرے کندوں پہ رکھا با تھا نا آج میں انہیں ہٹا چونکہ تُو نے مجھے دسپوائنٹ کیا اور کچھ نہیں موسیقی 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 اسلام علیکم آنکر اسلام علیکم آنکر موسیقی ستارہ کیسا ہے میرا رستان کیسی ہے اسے یہ چوٹے کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ اب میرا بیٹا کیسا ہے خطرے سے بار تو ہے نا نہیں نہیں آنٹی کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہے لیکن لیکن دلشیر سے جھکڑا ہوا اس کا دیکھ لیں جودری صاحب اپنے فیصلے اور زد کا نتیجہ مجھے چھوڑ کر نکلا تھا نا ایک گھنٹے میں پتہ لگ گئے اسے اپنی اوقات بس کر دیں خدا کے لیے بس کر دیں جودری صاحب اب بھی وقت ہے بس کر دیں توبہ کر لیں کہیں ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے کسی روز ہمیں کسی بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے آپ لگ رستان کے پیرنٹس ہے جی اب ان کو ہوش آگے آپ لگ مل سکتے ہیں کیوں جھگڑے مول لیتے ہو جانتے بھی ہو تمہاری طرف سے ہر وقت میرا دل ڈرتا رہتا ہے اگر کیوں دیتے ہو اپنی ماں کو اتنی تکلی چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ فائٹ کرنا چھوڑ دھما پیکن سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ آگر ہی سلوں گا اور تھوڑی دیر میں ایسا چھو آئے گا تمہارا بیان لینے ایک بار تم دل شیر کا نام لکھا تو ایف آئی آر میں بس پھر دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرواتا ہوں حملہور نے پیشے سے حملہ کیا تھا اس کا چہرہ بھی چھوڑا ہوا تھا اس لیے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا کون تھا اور تم اس لڑکی کے لیے اس گھنڈے کو بچا رہے ہو سنو میرلنسہ بیگم اپنے بیٹے کی آشکانہ باتیں سنو ان کے سر پر اچانک سے آشکی کا پھوتا سوار ہوا ہے وہ آشکی کرنی ہے تو ستارہ سے کرو وہ دس بیس کروڑ کا نقصان تو میں نے ہس کر پرداش کر لینا ہے ستارہ سے میں رشتہ قتم کر چکا ہوں کیا تم سچ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگے ہو میں نہیں نہیں ہاں ہاں اس لڑکی کے لیے میرے دل میں ٹیلنگز ہیں لیکن ان جذبوں کا کوئی نام نہیں ہے میں جب بہت اچھا لگتا ہے جب وہ میری پرواہ کرتی ہے میری فکر کرتی ہے کیا اس لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے شاید نہیں ہے شاید ہاں جی آجیں عشاء پڑھنے جا رہی تھی قضاء ہو رہی ہے یہ چمچیت کا فون ہے اسے بات کر لینا پون دے کر جا رہی ہیں پون کا ناجائز استعمال مت کرنا بات چمچیت سے ہی کرنا اللہ آپ بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں اتبار تو بنانے سے بنت ہے نا رشما تو بھی بنا لے اپنا اتبار کہ آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی آپ کو اس با اتبار ایان واست حدث کہ آئندہ bat اب since طورات خانہ بتا رہی تھی کہ تم بات کرنا چاہ رہا اصولاں تو تمہیں فون کرنا چاہیا تھا میرا شکریہ عطا کرنے کے لئے میں نے تو سنائے کہ بڑے شہروں کے لوگ بات بات پر سوری اور ہینکس کہتے شکریہ تو تمہارا بنتا ہے دیکھیں میرے پاس موبائل نہیں تھا دلشیر نے میرا موبائل تو ہوت دیا خصے میں ہے وہ فیسے تو تم بہت للو دیکھتے ہو خام تو تم نے اتنا بڑا کیا ہے میں نے وہی کیا تو مجھے ٹھیک لگا لیکن تمہارا سے ہی ابباجی کو خلط لگ رہا ہے ان کی نظر میں تمہاری یوں چلے جانے سے وہ بے عزت ہوئے ہیں اور بقول ان کے اب یہاں مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا کوئی شادی کرے یا نہ کرے البتہ تمہارا وہ چیمپین تم سے ضرور شادی کرے گا اس کا بھی کوئی چانچ نہیں ہے تم ٹرائی تو کرو وہ نہیں کرے گا تو میں کر لو یہ ریشما نا دی پیاری ہے مجھے میرا دل کرتا ہے میں اسے اپنے پاس ہی رٹھوں رکھ لیں اس میں کونسی مشکل ہے جمشید کے لئے مانگ لے تو اسے جمشید تو بتا تجھے ریشما کیسی لگتی ہے شادی کرا دے تیری اس سے بھلا میرا اور ریشما کا کیا جوڑ اممہ آپ ہی بتاؤ بھلا ہے ہے کوئی جوڑ میرا اور ریشما کا ہاں ایسے کہہ تو جمشید ٹھیک رہا ہے بھلا اس کا اور ریشما کا کیا جوڑ حاکم نہیں مانے گا ایسے بھی نا وہ اس کے لئے کوئی پڑھا لکھا بابو قسم کا لڑکا ڈھونڈے گا آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ مجھے چائے پڑھا کر بھیجیں گے یاد ہے میں نے چودری ریاست کے بارے میں معلومات کرا لی ہے بلکہ حاکم پہلوان کے بارے میں بھی پتہ کروایا ہے دلشیر اپنے بھائی کے قتل کا انتقام ضرور لے گا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ساری انتقامی کاروائیاں بند کر دیں تمہارے موں سے ایسی بات سن کر عجیب لگ رہا ہے کیا تم اس کی انتقامی لڑائیوں سے واقف نہیں ہوگی ابھی کل ہی اس نے کسی کا جبڑا توڑا ہے رسم پر بھی حملہ کر رہا ہے جو شخص انتقام کی آگ میں جل کر پاگل ہو رہا ہو میں اس کا اعتبار کیسے کرلوں آپ اس پر نہیں تو کم از کم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کل ہی ستارہ کا رشتہ دلشیر سے تہہ کر دیں میں تو صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ میری صد میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کا قتل نہ کریں اور ویسے بھی ستارہ کی ابھی پڑھائی چل رہی ہے وہ پڑھائی تو مکمل ہونے دیں خیر چائے پیو درد ہو رہا ہے چاہم پیانو چوٹوں سے لڑنے کی ایکسپیئرینس ہے مجھے چانتی ہوں میں دل کے درد کی بات کری ہوں حالی کی ایکسپیئرینس ہے شاید کچھ اندر سلک جائے تو باہر کے سارے درد بھی ایسا رہ جاتے ہیں کچھ کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہاری محبت میں دلچہر مجھ سے اتنا پٹھتا تھا لیکن ہستا کیوں تھا اب جب خود پہ بیٹھ رہی ہے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کیسے کسی کے نام کی خاطر اپنی جان تک نہیں ڈالتے ہیں ریشمہ کا نگاہ ہو چکا ہے انگیجمنٹ تو ہماری بھی ہوئی تھی ہم ایک دوسرے کے ہوگے ایسایری رسومات سے باتیں نہیں بتلتے موسیقی موسیقی کیا بات ہے آپ سر لگ رہے ہو موسیقی 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 دلشیر موسیقی اس کا وہ ستریٹ فائٹ والا معاملہ سورڈ آؤٹ ہو گیا ہے فکر کی بات نہیں ہے نہیں آشو موسیقی وہ غلط ڈریکشن میں جا رہا ہے میں اس پر اتنی محنت کرنا ہوں لیکن وہ نہیں بدل رہا نفرت کے اوپر محبت کا رنگ چڑھکے ہی نہیں دے رہا تم میری نظر سے دیکھو تو وہ بلکل ٹھیک ڈریکشن میں جا رہا ہے موسیقی جب سے خون سفید ہوا ہے لال لہو کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے چھٹانگ بر لہو کا تڑکہ جب محبت کو لگ جائے تو پھر فلم یا فائٹ ہیٹ ہو جاتی ہے لیکن جب سے دلشیر نے اس لڑکے کا جھبڑا توڑا ہے نا بہت لگ رہا ہے اس پہ ویسے کبھی کبھی مجھے بھی حالت ہوتی ہے کس پات پہ دلشیر کے ہوں آ کر شا جانے پہ نہیں کہ میں تمہارے مو سے محبت کا نام سن رہا ہوں یہ جذبہ ہوتا ہے نا یہ انسان کو بینیاز کر دیتا ہے اب تم تو اپنے پلس پائنس میں نہیں لگی رہتی چار سال فائزہ سے محبت میں پیشت ہی کیا کر لی تم تو ڈاکٹر لاب بن گئے اور اگر میرا دماغ صرف پلس مائنس ہی کر سکتا تو ساری جوانی میں نے تمہارے دزار میں نہ گوای ہوتی ہے باقی بزنس ہے کرنا بڑتا ہے اب محبت میں دل اجڑ جائے کافی نہیں ہے کنسان زندگی پیشان لے مکل جوارہ مخلوقات کلی امیدرین و کیسے یہ برقیم اللہ علیہ وسلم ممہ شموعورت اللہ علیہ وسلم جو سب podcasts ابتداء شامد موسیقی 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 اور مجھے توفیشل کے لئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے موسیقی موسیقا موسیقی 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 دوحارے بیٹے کا تائم اب ہتم چودری ریانسات آپ کب سے مجھے بھور رہے ہیں رستم صاحب سب خیر تو ہے نا تو ہم ڈیڈ کے ساتھ تھے نا الیکشن کی دنوں میں اندرون سے ہاں جی ہاں جی بلکل صحیح پچھاننا آپ نے اندرون سے پاس صاحب میں نہیں پلٹا تھا کیوں تو وہاں کے کونسلہ رہا ہوں نا جی ابھی تک تو نہیں ہوں لیکن اب ہو جاؤں گا چوئی صاحب کی شفقت سے بڑی نوازش کرتے ہیں جی میرے پر چوئی صاحب کتنی شفقت ایسا کیا کرتے ہو تم ڈیڈ کیلئے مزاک کر رہے ہیں نا آپ جان کے انجان بنتے ہیں آپ جی رات و رات ووٹ ڈلوائی ہیں میں نے ایسے نہیں لیڈ ملی آپ کے اببا جی کو ہمارے محلے سے رات و رات ہاں جی ہمارے محلے کے لوگ بڑے وفادار ہیں جی نامہ کھرامی نہیں کرتے نوٹ لیے اور ووٹ دیے یمینٹ اسے ڈیڈ نے ووٹ خریدے استغفراللہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ رستم صاحب خریدے نہیں کہتے بڑی گڑڑ ہو جاتی ہے چوزی صاحب نے تو ان کی ضرورتیں پوری کی ہے مدد کی ہے ان بچاروں کی اور انہوں نے چوزی صاحب کو اپنا مسیح سے لکٹ کی ہے لیں گے کوئی نا جی رستم صاحب سنے آپ پر حملہ ہمارے محلے میں ہوا تھا حملہ آور کا پتہ چلا پچان ہوئی کسی کی ممک جی ترا پیجان تو جی ترا پیجان تو گشی تی پاس ہے جی سلام علیکم ممک 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 فائٹ چیپنے کے بعد گھر بھی جانا ہوتا ہے وہیں بیٹھے نہیں رہتے سنے میں بڑی چاندار پرفارمنس دیے کسی نے تم تو نہیں دی وہاں پہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مجھے سٹورنٹ سے پیش میں ڈھون رہا تھا میں وہ تمہارا چیمپین روس ہی نہیں تھا نا میں نے بھولا تمہیں بھی یہاں پہ اوکی کیا کرنا ہے ہاں ایسے بھی جتنی بھی فائٹس ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو میں وہاں دیکھ لیتی ہو برگر دب تمہیں بچانے آئی تھی اسے پس لی میں کیا میری چکہ کوئی بھی ہوتا اس کو جا کے بچاتا ہے جس طرح سے وہ بیچ روڈ پہ بے ہوش پڑا تھا ہوتا ہوتا ہے اسے اور بہتا ہے میں کوئی اس کی منگی تشنگی تر نہیں ہوں ہماری منگنے ٹوٹ گئی ہے رشما کی چاہ دی واتی ہو گئی ہو جائے گی دو چار روز میں اسے تمہیں کہا ہے ہر معاملہ جاننا ضروری کیوں ہے ٹانگ نہیں ہڑایا کرو اپنی میں بھی پتہ نہیں کس سے دل لگا کے بیٹھ گئی ہوں خروس خروس پتہ نہیں رستم میرے پاس تمائلی ایک گود نیوز ہے گود نیوز ہاں یار برطاو بہت دنوں سے کوئی گود نیوز نہیں سنی بہن گود نیوز یہ ہے کہ رشما کا نکا نہیں ہوا ہے ریلی؟ لیکن لیکن وہاں تو شادی ہو رہی تھی کیسے نکا نہیں ہوا اس کا اب اس کا مجھے نہیں پتہ لیکن اتنا کنفرم ہے کہ رشما کا نکا نہیں ہوا ہے دیکھو رستم تمہارے پاس ابھی بھی جانس ہے تم انکل آنٹی سے بات کرو تم ٹرائے کرو انہیں کنوینس کرنے کی یار بہت کوشش کر چکا ہوں ڈیڈ نہیں مان رہا تو آنٹی سے بات کر کے دیکھو کاش ہم اس گاؤں کے میلوں میں ملے ہی نہ ہوتے گاؤں والا میلا؟ ہم ہم کیا مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دونوں کی فیملیز کسی ایک ہی گاؤں سے بلونگ کرتی ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نفرات کی وجہ اس گاؤں سے جڑی ہو یا گوڈ آئیڈیا میرے دماغ میں یہ پہلے کیوں نہیں آیا تھانکس اس روز وہ اکھاڑے میں ایک پلوان سے بہت بری طرح ہارے تھے مام 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 کیا بات ہے رستم اس طرح چلا کیوں رہے ہو مام آپ کو میری قسم ہے آپ جھوٹ نہیں بولیں گی آج مام کیا پوچھنے والے ہو تو مام جس دن ڈیڈ نے میرا فائٹر بننے کا فیصلہ کیا تھا اس دن وہ اکھاڑے میں کس پہلوان سے آ رہے تھے بتائیں مام کیا وہ اس دن حاکم پہلوان سے آ رہے تھے دلشیر اور ریشما کے ڈیڈ حاکم پہلوان موسیقی 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 لگا لці پیش اجور Mongتا بل Nickel میں نے رسطم سے انگیجمنٹ توڑ دیا آپ نے نہ ہی مجھے ڈانٹا نہ نہ کچھ کہا میں ان چیزوں کا ازالہ کر رہا ہوں جو ماضی میں مجھ سے ہو چکی ہیں شاید غلطیاں شاید گوتاہیاں شاید زیادتیاں تم نے انگیجمنٹ ختم کر دی میرے لیے میرے لیے اپنی بیٹی کی مزکرات اپنی ناس سے زیادہ عزیز and I want you to know that dad you mean the world to me رستم جس طرح حکم پہلوان سے اندر دی چتا رہا ہے وہ یہ مجھے مشکل میں ڈال سکتا ہے کل اس نے دلشیر کے خلاف ایف آئی آر بھی نکٹوائی آکم کی پیٹی کے اشکر میں ستارہ سے منگنی دوڑ ڈالی میں نے اپنے بزنس کا نقصان کروالی اسپورٹس منسٹری لے کر اور تو اور اس دلشیر کو بھی للکار ڈالا حالات میرے خلاف جا رہے ہیں رستم ریشما کو پسند کرتا ہے آپ حاکم پہلوان کی طرف رشتہ لے کر جائیں موسیقی 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 کیونکہ مکری نو موسیقی